اسلام علیکم ورحمت اللہ کل چھوٹی ہے جیسا کل لازمی سبق یاد کر لینا بعد میں میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا چھوٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگیرد خاص سبق سنانے میں ناکام رہا استاد محترم یہ خیال کیا بغیر کہ شاگیرد ایک شہزادہ ہے اسے سے چلا اٹھے اور تیش میں آ کر ایک تھپر رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں سے دو جملے یاد نہیں ہو کر دے رہے تھپر کھا کر ایک دفعہ تو شہزادہ گم سم ہو گیا استاد کو بہت تحجب ہوا کہ پہلو تا سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوری سبق یاد ہو گیا شہزادہ عرض کرنے لگا کہ استاد محترم آپ نے مجھے دو باتیں پڑھائی تھی جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام تھا بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے لیکن غصہ آ جاتا تھا اب جب تک میں غصے پر قابو پانا نہیں سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا آج آپ نے تھپڑ مارا اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا کے نہیں غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا آج میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق کہ غصہ نہ کرو بلکل سیکھ لیا ہے آج اللہ کے فضل سے مجھے مکمل سبق یاد ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں